چولستان میں سسک رہی ہے زندگی دم توڑ رہی ہے زندگی وہاں پہ جانور بھوک سے مر گیا ہے وہاں پہ انسان بھوک سے مر گیا ہے پیاس سے مر گیا ہے یار کوئی نہیں جاتا وہاں صرف یہ تو آپ سلیوٹ کریں پاک فوج کو جس کے جوان وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ریلیف قائم کیے وہاں پہ طبی مراکز بنا دیئے اور وہ پانی لا رہے ہیں ٹینکروں کے ذریعے لا رہے ہیں پانی ان کے زیرے زمین جو انہوں نے حوز بنائے وہ بھر رہے ہیں ان کو کھانا ان کے جانوروں کو چارہ دے رہے ہیں یار آپ میں سے بتائیں تو حکومت میں آپ ہیں پچھلے تقریباً دو ماہ سے آپ نے ایک بھی چکر لگایا ہے کوئی ایک کوئی چیز مجھے بتا دیں کسی ایک سیاسی بندے نے کوئی ایک حکمران کوئی حکومت کا ایک نمائندہ ادھر گیا ہو صرف ان کو تسلی دینے کے لیے گیا ہو کوئی نہیں گیا بھائی وہاں پہ آج بھی پاک فوج ہی کام کر رہی ہے اگر وہ بھی پاک فوج کو آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں آپ سردوں پہ بھی وہ ڈیوٹی کریں کوئی قدرتی افات آجائے خدا نہ خاصتہ کوئی سلاب آجائے کوئی زلزلہ آجائے کوئی تفان آجائے ہر جگہ وہ پہلے آپ سے پہنچ جاتے تو آپ کی بھائی اپنا کدھر گئی گوڑ گوڑنس آپ کیا کر رہے ہیں اگر سارے کام فوج نہیں کرنے آپ کے تو آپ نے کیا کرنے ہیں بس صرف یہ آپ دورک گئے ہنیمون ٹرپ گئے گئے ادھر ادھر اور ٹائن ٹائن فش بس ہی کر رہے ہیں آپ نے اور گوڑی صاحب آپ نے بلکل صحیح کہا ہے کہ پاک فوج کا یہ وطیرہ ضرور ہے کہ جب بھی اس ملک پر کوئی مشکل آتی ہے اس ملک کے عوام پر کوئی آفت آتی ہے کوئی سلاب ہو یا آگ لگے یا کوئی اور مسئلہ ہو جو انتظامیاں سے نہ سملا جائے پاک فوج کے جوان بہاں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور اپنے عوام کو کسی بھی مشکل سے جانے کے لیے اپنی جانو کو بھی خطر میں ڈال دیتے ہیں